موسیقی آج جڑاوالا میں ایک اور سانحہ ہو چکا جب ایک مسیحی پر توہین مذہب کا الزام لگا کر وہاں پر حجوم نے اکٹھے ہو کر چرچز کو نظر آتش کر دیا ہے ڈر اور خوف اتنا بڑا کہ مسیحی اپنی بستیاں چھوڑ کر جا چکے ہیں اس سانحہ کے خلاف اور توہین مذہب کے قوانین کے غلط استعمال کے خلاف رواداری تحریک کل شام سترہ اغسط پانچ بجے لاہور پریس کلاب کے باہر احتجاج کرے گی میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ بلاسفمی لوگ کے مسیحی کے خلاف اس احتجاج کا حصہ بنے اور میں اس وقت پورے پاکستان میں تمام سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سویڈن ڈینمارک نورویج جب بھی قرآن پاک کی توہین کی گئی تو پاکستان کی اقلیتوں نے ہمیشہ اس توہین کے خلاف احتجاج کیا بیانات دیئے مظاہرے کیے لیکن جب بھی پاکستان میں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ اگر کسی نے یہ بدبخت حرکت کی ہے اس کو پکڑ کر قانون کے حوالے کیا جائے یہاں پر مسیحیوں کی بستیوں کو جلایا جاتا ہے ان پر حملے کیے جاتے ہیں چرچز جلایا جاتے ہیں یہ زیادتی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس زیادتی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اپنی آواز بلند کریں نہ صرف اقلیتوں کے لوگ بلکہ وہ تمام زی شعور میرے مسلمان بہن اور بھائی جو ہمیشہ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں میری اپیل ہے کہ کل شام پانچ بجے سترہ آگست کو لاہور پریس کلاب کے سامنے ہمارا ساتھ دیں تاکہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ جو زیادتی ہو رہی ہے نائنصافی ہو رہی ہے اس کے خلاف ہم مل کر احتجاج کہیں بہت شکریہ